بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت ہو یا مرد جذبہ عیسار اور قربانی سے ترشار ہے ایسی ہی ایک مثال لیے آج ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام ہیش ٹائگ اندازہ بیان کی پاکستان تیس مشن سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ حاضر آج ہم آپ کے ملاقات ایک ایسے ہی پاکستانی سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی حمد محنت اور جستجو کے ذریعے ایک ایسا کارنامہ تر انجام دیا جو اپنی مثال آپ ہے آج ہمارے ساتھ سوریو پر موجود ہیں خابر حسین آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کے سپیشل مشن کے بارے میں آسلام علیکم خابر وحالیکم کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ شکر الحمدلہ آسلام علیکم عصد سلام علیکم عصد کی حال ہے الحمدللہ بلکل سیکھتا مزہ میں آسد کچھ بات چیز کریں خابر سے جانے ان کے مشن کے بارے میں تو میں چاہوں گا وہ خود ہی اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ پیس مشن ہے کیا جی پیس مشن بیسکلی ایک ایسا سفر تھا جو پاکستان کے لیے کیا گیا ان لوگوں کی کرباریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا گیا جو کہ دہشتگردی کا شکار ہوئے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خصوصاً اس میں اے پی ایس کے شہدہ اور پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ اس میں آرمی سے ہوں لوگ یا پاکستان پولیس سے ہوں یا سیویلینز کچھ ڈائریکٹ انوالو ہوئے کچھ انڈائریکٹ ہوئے تو ہمارا سلام پیش کرنا تھا مقصد ان لوگوں کو جو اس سے ایفیکٹڈ ہوئے اس میں زیادہ تر جو ہے ان کے جو شہدہ کے لواحقین ہے وہ شاید آج اکیلے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ میں وہ لوگ تو موجود نہیں ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ ان کی یاد کے ساتھ آج بھی زندہ ہے تو ہمارا مقصد تھا ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ ہم آج ان کے ساتھ تھڑے ہیں ہم بھی اسی قوم کے بیٹے ہیں اور ہم ان کے لیے جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ موجود ہوں گے جو آپ کا پیس مشن تھا یہ کس چیز پر مشتمل تھا اس کی دیوریشن کیا تھی اور کن کن آسانیوں اور مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جی پیس مشن بیسیکلی جو ہے یہ ایک سائیکلنگ کا ایونٹ تھا جو ہم نے شروع کیا خنجراو پاکسان چانہ بارڈر سے اس کا جو ٹوٹل ڈیوریشن تھا وہ ہم نے تھرٹی دیز کا رکھا تھا لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو ٹوٹی سیون ڈیز میں کمپلیٹ کیا اور اس میں جو فردر جو تھی اس کا ٹوٹل ڈسٹنس جو ہے وہ ہم نے کلکولیٹ کیا تھا چار ہزار تین سو کچھ کلومیٹر اور جب اینڈ پیس کی کلکولیشن آئی تو یہ چار ہزار تین سو ستاون کلومیٹر کا ٹوٹل ڈسٹنس تھا تو اس میں ہم نے ٹریول کیا اور اس میں ہم خنجراو سے چل کے ہاری پور آن ورڈ جو ہے پھر ہم ای پی ایس گئے پشاور گئے ان شہداء کے والدین سے پیملیوں سے ملے پھر وہاں سے اسلام آباد لاہور فیصل آباد کیونکہ ہمارا ابائی شہر ہے ہمیں وہاں جانا تھا وہاں گئے وہاں پہ بہت زیادہ واؤ ویرکم ملا اور پھر وہاں سے کراچی اور کراچی سے گوادر اور گوادر سے واپس کراچی جو ہے وہ ہم نے آکے مزارک آئیت پہ ٹوئنٹی پیٹ دیسمبر کو اس کو جو ہے ہم نے اس کے لئے دعا کی آپ لوگوں نے چار ہزار تین سو ستاون کلومیٹر کا سفر ستائیس دنوں میں پورا کیا کوئی ایوریج رازر ہم نکالیں تو ایک دن میں کتنے کلومیٹرز آپ لوگوں نے آن سائیکل تیک کیا یہ ایوریج جو ہے وہ تقریباً ون سیونٹی کلومیٹر کا رہا ہوں ون سیونٹی کلومیٹر پر ڈی اس میں پھر آپ لوگوں نے ٹائم ٹکس کیا تھا کہ ہم نے یہ سائیکلنگ اتنے ہی ٹائم میں کرنی ہے شام ہونے سے پہلے رات ہونے سے پہلے سمتنگ لائک دائچ کچھ ایسا جی بلکل اس میں ٹائم تو جو ہے وہ ہمارا کیونکہ کلکولیٹرز ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم ایوریج فورٹی فائی کلومیٹر پر آر بھی کریں تو ہم اتنا ڈیسٹنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں البتہ یہ تھا کہ میکسیمم ہم نے ایک دن میں دو سو دک کلومیٹر بھی ٹی ریول کیا جو کہ ملتان سے چل کے خانپور کا ایک گاؤں تھا جہاں ہم پہنچے تو اس میں فردہ جو ہے کچھ دنوں میں ہم نے جو ہے وہ وان ٹونٹی کلومیٹر بھی کیا لیکن ایوریج جو ہے وہ وان سیونٹی کے راؤنڈ پہ مارننگ کچھ فکس ٹائم نہیں تھا کچھ ایریاز میں کیونکہ بہت زیادہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو مائنس 15 ڈگری ٹیمپیچر تھا خنجراو کا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تو اس دن ہم جو ہے وہ تقیباً پونے سات بجے جو ہے وہ سوچ سے نکل گئے خنجراو کے لیے تو خنجراو سے ہم نے تقیباً دس بجے جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کیا اور راستے میں خصوص سے تھوڑا آگے گاؤں میں رکھ کے ہمیں وہاں کے لوگوں نے ویلکم دیا اور ہمارے لیے وہاں پہ کچھ ریفریشمن کا انتظام تھا یہ تھا کہ فکس ٹائم نہیں تھا کہ ہم آج جو ہے وہ اتنے بجے ہی پہنچیں گے موستی جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے تھے وہ ہمیں ویلکم کے لیے تو ہمیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹائم دینا پڑتا تھا اور ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے چھپ پہ کچھ جو ساتھی تھے آپ کے کیا ان کو کوئی سیلیکشن پروسس ہوتا ہے کہ کس نویت کیونے چاہیئے ہیں وہ سائیکلس جن کو آپ ساتھ جائے رہی ہیں یہ ایک مشکل سفر ہے کسان بات تو نہیں ہے اس طرح سائیکل کرنا تو کون وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تھے اور ان کو سیلیکٹ کرنے میں آپ کی کیا کسیم کی ریکوارمنٹ تھی سائیکلس جتنے بھی تھے وہ پروفیشنل سائیکلس تھے اور فیصلہ بات سائیکلنگ اسوسییشن کے نماز دے تھے وہ سارے کے سارے کیونکہ میں سائیکلنگ اسوسییشن کا جنل سیکٹی ہوں تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے ان کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے ٹرائل کیے ان کو جو ہے وہ تقریباً ایک مہینہ تک جو ہے وہ ٹریننگ کا جو ہے وہ پروسس سے وہ گزرے جانے سے پہلے اور جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی تو ہمیں یہ گیرنٹی تھی کہ انشاءاللہ تالہ یہ سائیکلس جو ہے وہ بکھارے کو بھی پورا کریں گے اور الحمدللہ انہیں اپنی ٹریننگ سے اور اس کے بعد اس ٹریکل جو ہے وہ وینچر اس سے گزرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ کیا یہ تو چار آزار تین سو ستاون تھے ان کے لیے چالیس آزار کلومیٹر کا بھی سفر وہ تو وہ انشاءاللہ تالہ اس کو بخیر و خوبی پورا کریں اس کی جو ایک اخراجات ہیں اس ٹرپ کے ایک تو وہ اگر آپ اندازم بتا سکیں کہ ایک بھی بندہ کسی کسیم کی چیز ہیں باقی آپ کے پاس کیا سپورٹ کیا تو کس نے کسیمیس فینینچلی آپ کو سپورٹ کیا یا آپ نے یہ خود ہی سارا کرنے کا فیشتہ کی اس کے اخراجات جو ہے وہ تو اس میں تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھے قریب جو ہے وہ ہمارے ٹوٹل ایکسپینڈیچر تھے اور اس میں ہمیں سپورٹ جو ہے ویساچ کسی بھی ادارے کی طرف سے نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہیں پہ کوئی سپورٹ نہیں تھی البتہ ڈی سیو فیصلہ باد نے جب ہم فیصلہ باد پہنچے ہیں تو ہمیں ایک لاکھ روپے کا انعام جو ہوا ہمارے لیے جو ہے وہ اناؤنس کیا اور ہم نے جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے پرسنل ایکسپینڈس اور اپنے دوستوں سے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے جو ہے وہ ملکے اس کو جو ہے وہ ٹوٹل بیئر کیا ہے یہ جو اٹھارہ سے بیس لاکھ آپ ذکر کریں تھوڑی تصیر بس تھیں کہ کس مطلب یہ اٹھارہ سے بیس لکھتا ہے اس میں ایک تو گاڑی جو ہے وہ سپیشل وین جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فل ٹائم ٹرول کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تو کیونکہ ہم نے ہوتلیں کی تو ہوتلوں ہوتل کے ایکسپینڈیچر بھی اس میں موجود تھے پھر ڈیفینیٹلی بچوں کو جو ہے وہ ایکٹر آرنری فوڈ چاہیے تھا تو ٹوٹل جو ہے کیونکہ اس پہ تین تیس دن لگے فیصلہ باد سے چل کے جب ہم خونجراؤ پہنچے وہ بھی ٹائم اس میں انکلوڈیڈ ہے پھر جب ہم کراچی سے واپس فیصلہ باد آئے اپنا ٹور وائلڈ اپ کرنے کے بعد تو وہ بھی ٹائم اس میں شامل ہے تو اس میں پھر گاڑی کا ایکسپینس جو ہے اس کا ریڈ جو ہے وہ بھی تھا تو ٹوٹل سیلس میں جو ہے وہ تقیباً اتنے ایکسپینڈیچر سے جیسے کہ بھی آپ نے اصل سے بھی اور ہم سے جب آچی کے دوران آپ نے بتایا کہ اٹھارہ سے دیس لاکھ کا خرچہ آیا اگر ہم اس کو ایویج نکالتے ہیں تو تین لاکھ کے لگ بھجو ہے دھائی تین دو کچھ اس طرح کی اماؤنٹ بندی ہے تو کیا ہر بچہ افورڈنگ تھا لیکن آپ نے بتایا کہ ساتھ کمیونٹی نے بھی سپورٹ کیا تو کیوں ویلنگ ہوا یا اس کے فیملی کیوں ویلنگ ہوئی اس کام میں آپوں کے ساتھ اس میں کیونکہ یہ ایک کاز تھی اس میں اس کو بچوں کا یہ ایم تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے اس میں ان کے لیے یہ ایشیو نہیں تھا کہ فرنس کہاں چاہیں گے کون پروائیڈ کرے گا انہوں نے سارے کا سارا جو ہے ایز جنرل سیکٹری مجھے جو ہے وہ کہا کیونکہ اس سے پہلے یہی ایورٹ خنجراو سے کراچی تک میں اکیلا خود کار چکا تھا دو ہزار تیرہ میں وہ بھی اسی چیز کے لیے تھا پیس کے لیے تھا پاکستان کا پورامن چہرہ دکھانا مقصد تھا اور اس میں بھی پھر یہی ہمارا میسج تھا کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان پورامن ہے یہاں پہ اس کا کوئی راہداری کوئی راستہ جو ہے وہ گار محفوظ نہیں ہے چاہے وہ کوسٹل ہائیوے ہو چاہے وہ نیشنل ہائیویز ہو چاہے آپ گلگت پاکستان میں موجود ہو کسی بھی ایریا سے گزریں کہیں پہ کچھ جو ہے وہ آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ جی آپ کیسے ٹیول کر رہے ہیں آپ کو تل سیف ہیں آپ کو سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے جتنا بھی ٹیول کیا ہاں کچھ ایریاز میں ایسا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں کی انتظامیہ کو یہ تھا کہ جی ہم نے کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے سیکیورٹی پروائیڈ کر رہی ہے تو وہ سیکیورٹی کو ضرور ہمارے ساتھ بیجھتے تھے اس کے بعد آپ کا جو پیس مشن ہے کہ آیا اسی چیز پر ختم ہو گیا نہیں یا یہ ابھی بھی اس کی یہ جاری ہے اور اس کے بعد ابھی اتعا کرنے جاری ہے یہ پیس مشن تو ختم نہیں ہوا انشاءاللہ تلہ یہ جب تک زندگی ہے جب تک سانسے ہیں انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا کیونکہ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جن حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینو کریں گے اور چلتا رہے گا اور اس کا پردر جو نیسٹ پیپ ہے ہم کشمیر کاؤک کے لیے کیونکہ کشمیر کا ایشو آج تک ہائلٹ نہیں ہو سکا تو ہم کشمیر کے ایشو کو ہائلٹ کرنے کے لیے ایک پلان جو ہے وہ ہم نے ترتیب دیا ہے کہ ہم مزفرہ باد سے ٹریول کریں گے اور انشاءاللہ یوکے میں یو این جو وہاں پہ ان کا آفیس ہے وہاں پہ جا کے ہم اپنا جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ سائنڈ ڈاکومنٹ جس میں راستے سے لوگوں سے لیے گے سائنڈ کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اس مسئلے کو تو ہم ایک یاداشت جو ہے وہاں پہ جا کے جمع کروائیں گے اور راستے میں جتنے بھی یو این کے جو ہے وہ ہمیں جس جس کنٹری سے گزریں گے وہاں پہ جو ہے وہ ان کے آفیسز موجود ہوں گے ہم اس کو ضرور جو ہے یہ آپ کے خیال میں یہ تو ظاہر ہے اس سے تو کئی زیادہ لمبا قسم کا ایونٹ ہوگا یہ کتنی زیادہ ہوگا یہ آلماسٹ جو ہے وہ تقیباً سی منٹس کے راونڈا بورٹ اس کا ڈیوریشن ہے اور اس میں کیونکہ کنٹریز کی انوالمنٹ ہے ہمیں ہر کنٹری سے گزرنا ہے ایران ہے ٹرکی ہے اس کے علاوہ پھر یورپ میں ہم چلے جائیں گے تو سارے کنٹریز کا ٹوٹل ٹریول جو اس میں تقیباً بارہ کنٹریز کی انوالمنٹ ہے تو بہت مشکل ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ گورنمنٹ او پاکستان اور گورنمنٹ او کشمیر اس میں جو ہوا اپنی ٹوٹل انوالمنٹ ہمیں دے اور ہمیں سپورٹ کرے تاکہ ہمیں اس کو کرنا جو ہوا آسا ہے خاند صاحب باتیں تو بڑی دلچسلت ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے مزید باتیں کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی کریں گے لیکن ابھی ہمارے پاس تائم موجود ہے اس وقت وہ چاہتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا جس کی جانب میں بڑھنا ہے تو آئیے بھی چلتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب وہاں پر ساکے پھر کریں گے خابر حسین صاحب سے مزید باتیں ان کے اس بیس مشن کے حوالے سے ہمیں جو سکھ دیا گیا ہے خوشہ نساو تاریخ میں مہدر ہمیں باغویتان کو کھارم رکھنے کے لیے ہمیں اور قربانی در میں کرنا ہوگی خوشہ نساو تاریخ میں جو سویاں بہی چلتا ہے موسیقی 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 شاکر قریشی اسد نظامی اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خابر ہوتے ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے جناب ان کے فردر پلانس کے حوالے سے جیسا کہ اسد سے پہلے بات ہو رہی تھی تو ان تمام ممالک سے آپ کو پرمیشن ویزا اور یہ تمام چیزیں ان کے لیے ابھی کچھ آپ لوگوں نے wirکنگ سٹارٹ کر دی جی اس کے ایک تو ٹوٹل جو ہے ہم نے اس کا کھلکلیٹ کیا ہے جو ٹریولنگ ہے ساری کلومیٹر میں اس کے علاوہ فردر جو ہے اس کا جو ہے وہ کنٹریز کی انوارمنٹ کیوں کے ہے تو وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو مشکل ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ نامنگن ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں اس لئے میں ان سے ملنے کی خصوصاً جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے چیرمن جو ہے اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ اور وزیراعظم آدھا کشمیر جو ہے تو کچھ جو ہے وہ ہمیں ملی ہے سپورٹ کے جی ہم آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیں گے تو جو ہی ہے ہمارا ٹائم فائنل ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ سارا جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے اچھا خواب صاحب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے لوکل پاکستان کے اندر چاول کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک سپورٹنگ وین موجود تھی اب آپ نے جو انٹرنیشنل ٹور ہوگا اس کو آپ نے کیسے پلان کیا وہ بھی بائی روڈ ہی ہوگا یا اس میں انوالمنٹ ہوگی بائی سی یا بائی ائر کی یا آپ لوگوں کے ساتھ سپورٹ کے لیے اور کیا ہوگا اس میں تھوڈ جو ہے وہ بائی سی یا بائی ائر کچھ بھی انوالو نہیں ہے ٹوپل بائی روڈ ہے اور اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایک سپورٹنگ وین جو ہے وہ تھوڈ چاہیے ہوگی اس میں آرٹ لوگ تھے اور اس میں ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ اس میں بارہ لوگ جو ہے وہ بارہ سائکلسٹ موجود ہوں گے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریول ہوگا کسی بھی کاز کے لیے تشمیر کاز کے لیے ہے جو ہم نے پہلے کیا وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ تھا پیس کے لیے ٹیم کی صورت میں آج تک کسی ٹیم نے اتنا بڑا پیس ایونٹ نہیں کیا اور الحمدللہ اس میں پچ پن کلومیٹر تک بچوں نے ٹریول کیا سنو پہ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی سنو پہ ٹریول کرنے کی اور کرسٹل سنو پہ سائیکل چلانی بلکل نامم کن ہے اور شکر الحمدللہ بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی انسیڈنگ کے بچوں نے بخیرہ خوبی اس کو پورا کیا اور انشاءاللہ اس میں بھی کیونکہ ہمیں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس میں بہت ساری ایریاس جو ہے ان میں سنو کورڈ ایریاس بھی ملیں گے اور مائنس ٹیمپریچر بھی ملیں گے تو بچے پہلے سے فیملیئر ہیں جو اور ہیں ان کی ٹریننگز ہم ابھی آر ریڈی پہلے سے کروا رہے ہیں اور ان کو اب دے دی گئی ہے تو وہ اپنی ٹریننگ اس فنس میں اس طریقے سے جو وہ پوری رکھیں کہ ان کو جب اس جننگ کے لیے نکلیں تو کہیں پہ کوئی پریشانی نہ ہو اگر ہم پریکٹیکلی خواہ صاحب سے بات کریں تو ایک سوال جو بڑا کومن اور لوجیکل سا بنتا ہے کہ یہ سائیکلنگ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ جناب سیکٹری ہیں دسٹرک سائیکلنگ اسوسکیشن جنرل سیکٹری ہیں تو سائیکلنگ آپ کا پروفیشن ہے یا آپ کی ہو بھی ہے آپ اس سے پیسہ گھر شرک کیسے چلا رہے ہیں نہ تو میرا پروفیشن ہے اس میں کوئی ایسا پروفیشن والا کوئی سلسلہ نہیں ہے جب میں نے سائیکلنگ کی دوہزار تیرہ میں وہ میرا سولو ٹور تھا تو مجھے ایک پولیس والا ملا ایک ڈیوٹی کرتے ہوئے ایک فارنر کی کے کے اچ کے اوپر تو بیسیکلی میرا پروفیشن جو ہے وہ ٹوریزم ہے اور میں کمپیٹر انجینئر ہوں تو اسا حوالے سے جو ہے میں ٹیوٹی کر رہا تھا کے کے اچ کے اوپر تو ایک جرمن لڑکی مجھے راستے میں ملی اس سے گپ شپ ہوئی اس کی کوئی انسپریشن مجھے نہیں تھی لیکن اس کے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجھے ایک سائیکل پہ پولیس والا اس کی ڈیوٹی کرتا ہوا ملا جو اس کے پیچھے آرہا تھا اور اس کا بیگ اس کے پیچھے پڑا تھا وہ میری انسپریشن تھی تو وہاں میں نے سوچا کہ اگر یہ سائیکل پہ اس کی ڈیوٹی کے لیے یہ بندہ چاہے مجبوراں جا رہا ہے لیکن جا رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا میں شروع سے جو وہ انوال تھا سائیکلنگ میں لیکن میں نے سولہ سال سائیکلنگ نہیں کی جب میں نے سولو ٹور کیا سولہ سال کے بعد میں سائیکل پہ بیٹھا تھا اور الحمدللہ میں نے وہ تین ہزار نو سو سترہ دو ہزار نو سو سترہ کلومیٹر کا ٹریول جو وہ کیا تو اس کے بعد پھر بچوں نے دیکھا کہ دیفنیٹلی نیوز چلتی تھی میڈیا پہ ڈیلی تو وہ انہوں نے نیوز دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے ملنا ہے تو جب ان کو پتا چلا کہ میں ہوئی فیصلہ بات سے تو وہ مجھے دھونتے میرے پاس آئے اور پھر اسوسیشن نے مجھے جو آیا یہ بھی آنر دیا ہے کہ جی آپ کو ہم اسوسیشن میں انوال کرتے ہیں میں پہلے سے اسوسیشن کا نمائندہ نہیں تھا اور ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ جتنے بھی بچے ہیں میرا ایک ایم ہے کہ پاکستان سائیکلنگ کا آج تک کوئی نمائندہ ٹورڈی فرانس کے لیے کہیں پیٹ ایسے ایونٹ کے لیے تیار بھی نہیں ہو سکا اور کسی اس کے ٹوائل ایونٹ میں بھی نہیں جاؤ سکا سوال کو میں احساس کر دیتا ہوں سورٹ آف انکم جی سورٹ آف انکم جو ہے وہ میرا بیسیکلی میں نے بتایا کہ میں کمیٹر انجینئر ہوں تو میں سروسیز دیتا ہوں کمیٹر کے حوالے سے لوگوں کو کمپنیز کو اور اس کے علاوہ جو ہے میں تورزم سے ہوں تو میں لوگوں کو جو وہ سروسیز دیتا ہوں نابرن ایریاز اور پاکستان جو ہے ان کو گھومانے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا جیسے کہ آپ ایک سبائی لیول کے اوپر جو آپ کی جسٹرٹ کا سیکلنگ کا سوسییشن اس میں ہوتا ہے آپ کا جو سیڈر کے اوپر آئے ہیں اور پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے کیا سیکلنگ ایک ایسی سپورٹ ہے جس کی اوپر گورنمنٹ چیز کو توجہ ہوئے یا سبائی لیول پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ بات کی سوسیشنی یقیناً لاور کی بھی ہوگی اور مختلف شہروں کی بھی ہوگی تو کیا کوئی سپورٹ ملتی ہے کیا کوئی کسی قسم کی بات ابھی جیسے آپ نے ٹوڑ دے فرانس کی بات کی تو کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے کوئی بندہ اس چیز کو پسان نہیں کرتا آپ کہہ رہے ہیں یہ تیم کی ایک حیثیت کے اندر دنیا میں پہلی تو کاری چیز ہوئی ہے اگر تاہی جذب ہے ہمارے جوانوں میں تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک کوئی بندہ نہیں نکال سکے فیصلہ بات جو ہے وہ اس چیز کی نفسری ہے سائکلنگ کی جب بھی دیکھیں گے پاکستان کا ایونٹ ہوگا نیشنل ایونٹ کوئی بھی اس میں فیصلہ بات کے جو ہے وہ لڑکے ویننگ سٹین پہ موجود ہوتے ہیں ویکٹی سٹین پہ ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس میں کوئی بھی پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ اس میں ذہری بات ہے سیاست انوال ہے بہت ساری چیزیں انوال ہیں کچھ جو ہے وہ آنا ایڈکیٹرڈ لوگ بھی اس میں موجود ہیں جو جن کو سائکلنگ کا پتہ تو نہیں ہے لیکن ان کو جو ہے وہ کچھ اہدے جو ہے وہ مل چکے ہیں تو اس بات اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پرابلم موجود ہے کوشش ہے کہ اس کی بہتری کے لیے میں اگر پرسل حیثیت میں یا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جو ہے مجھے اگر بلائے جائے تو میں مل کے جو کر سکتا ہوں ذاتری حیثیت میں کرنے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے کیونکہ جو ٹارگٹ ہے میں نے آج تک جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیا الحمدللہ اس کو اچیو کیا ہے تو یہ بھی ٹارگٹ ہے کہ میں ٹورڈی فرانس کے لیے چاہے اس کے ٹریننگ کے لیے ہی کوئی بچا جائے تو میں اس کے لیے جب وہ ضرور کوشش کروں گا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سی ویڈیو جو کہ ان کی ٹرائلنگ پر بیس کر رہی ہے اور ٹرائلنگ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد راکھ ان سے مضیب باتیں جاری رکھیں گے ٹرائلنگ پر باتیں جاری رکھیں گے ہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آیو 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 دلیگرم ہمارا بلوچستان میں تو وہاں پاکستان نیوی میں ہمارا چھ دن کا ٹور تھا اس میں فلی سپورٹ کیا جبکہ ہم مزارک آئیت پہ نہیں پہنچے وہ ہماری ایک ایک اپ ڈیٹ وہ لے رہے تھے ہمارا جتنی بھی چیک پوٹ تھیں جتنی بھی جگہ تھیں سب جگہ پہ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے نمائن دے آ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا بہت مشکور ہوں اس وقت کے جو چیز تھے اور مارا بیس کے ان کا جیسے آپ کہہ رہے تھے میں تو یہی سنکے آنوں کہ ایسے جو بچے ہیں جن کا آپ کی بطر کر رہے ہیں میں تم کی ایوریچ ایج کیا ہوئی گی میکسیم ایج جو ہے وہ ٹونٹی سکسٹی بچے کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیونٹین ایئرز کا بچہ بھی میں ستارے سے چھبی سال کی امارتے ہیں لوگ جو تھے آپ کے ساتھ ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک اس کے توجہ دینے کیا چیز کیوں کر کہ اس طرح کے لوگ مجود ہیں اور اتنا جذبہ ان کے اندر یہ نہیں کہ صرف سائیکلنگ اور سہر سپارٹر کے لیے گئے ہوئے تو کسی ایک مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوا گئے تھے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کی ضروری انفرمیشن دی اور آپ کا جو فیوچر کا مشن ہے اس کے لیے ہم بھی چاہیں گے کہ ہم جتنی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں کہ آپ جو آپ یوکے تک کا اپنیان انشاءاللہ ہم میں اس کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ میری ٹیم بھی تیار ہے اور صرف سپورٹ چاہیے تو گورنٹ ہو پاکستان تو آپ کو جانے سے پہلے ایک موقع دیا جارہا ہے پی ٹی وی کی جانت سے پیارے پاکستان کو پیغام دینے کے لیے پیارے پاکستان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ کیونکہ ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اپنے امن کے لیے تو آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنے ملک کا پورا مند چہرہ پوری دنیا کو دکھائے تو ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے انڈویجیل سوچ نہیں رکھنی ملک کی سوچ رکھنی ہے تو انشاءاللہ ہم کہیں پہ ناکام نہیں ہوں گے بہت شکریہ خاور صاحب دوستو ابھی خاور صاحب سے نے ملاقات کی اور ہم نے یہ جانا کہ پاکستان الحمدللہ ایک پور امن کنٹری ہے جہاں پر انہوں نے ستائیس دنوں میں چار ہزار تین سو ستاون کلومیٹر کا سفر تیکیا ستائیس دنوں میں آل اوبر پاکستان گئے خنجراب سے لے کر گوادر تک رفتے میں بہت ہی سوچیں آتی ہیں کہ نگانے کیا ہو سکتا ہے کس سے ٹاکرا ہو سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں لیکن بفضل خدا یہ جو ایک ایم تھا ایک مشن تھا اس کو مکمل کیا اور بفضل خدا اپنی منزل تک پہنچے اپنے جوش اور جذبوں کے پہت اور انتا ساتھ دیا ہمارے پیارے پاکستان میں ایسی ہی پاکستان سے لے جائے کہ کوئی خوبصورت داستان اگر آپ کے پاس ہے کوئی ایسا کارنامہ جو آپ تو لگتا ہے کہ ہارلائٹ ہونا چاہیے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے پیس بک اور ٹویٹر کے پیجرز ہیشٹائگ اندازہ بیا اے این ڈی اے زی ڈی 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 اے وائے اے این پر تاکہ ہم آپ کے اس قائدانے کو آگے لے کے چلیں اپنے پیارے پاکستان کے ساتھ شیئر کریں آنسان نظامی کاشف قریشی اور خابر حسین کو آج کی اس اپیسوڈ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکس ویگ پہ روگی آپ سے ملکات تو تلزن ٹیک کیر راب راکھا ویڈی ڈی 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 ڈی